مریم اور جمائمہ کی ٹوٹر پر جنگ مریم نواز کا جمائمہ کے ٹوٹر پر عدی عمل جمائمہ نے مریم کے بیان پر کہا کہ انہوں نے یہود دشمنی پر مبنی حملوں کی وجہ سے دو ہزار چار میں پاکستان چھوڑا اور یہ حملے اب بھی جا رہی ہیں عمران خان کے فون کو موڈی کی مدد سے ہیک کرنے کی کوشش کی گئی نواز صریف کی موڈی کے ساتھ دوستی تھی غیر ملکی جریدوں کے انکشاف پر خاموش نہیں رہیں گے انہیں جواب دینا ہوگا فاروق حبیب برس پڑے کہا سیاسی مخالفین اور ججز کے فون ٹیپ کرانا نواز صریف کی تاریخ رہی ہے نون لیگیوں کی زبان پر موڈی کے مظالم کا ذکر نہیں آ رہا علی امین گنڈا پور نے پابندی کے باوجود تقریر کی واضح ہو گیا عمران خان اور وزراء کی نظر میں آئین و قانون کی کوئی حیثیت نہیں عمران خان اور ہواری خطے میں پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا کر کس کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں وزیراعظم آزاد کشمی راجہ فاروق حیدر کہتے ہیں عوام پچیس جولائی کو ووٹ کی پرچی سے ان کا منصوبہ ناکام بنائیں گے ہماری تفتیش کے مطابق افغان سفیر کی بیٹی کا معاملہ اگوا کا کیس نہیں اگوا کا مقدمہ دنیا کا مو رکھنے کے لیے درج کیا یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے وزیر دھاکرہ شیخ رشید کی نیوز کانفرنس کہا افغان سفیر اور بیٹی خود تحقیقات کا حصہ بنیں ریاست ان کا مقدمہ لڑے گی افغان سفیر نہ جاتے تو اچھا تھا دعوسو واقعی کی تحقیقات مکمل کر لیں چین مطمئن ہے جالی شناختی کارٹ بنانے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی آزاد کشمیر میں بلے کی حکومت ہوگی مریب نواز احتجاج کا شوق پورا کر لیں بھارت نے خطے میں اپنے دشمن ممالک کو نقصان پہنچانے کے لیے فیٹ افکو سیاسی فورم بنایا جلد ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ جلد نکلیں گے وفاقی وزیر حماد ازر کی میڈیا سے گفتگو کہا آزاد کشمیر میں فیشن شو کر کے یہ ہاتھ اوپر نیچے کر کے الیکشن نہیں جیتے جا سکتے افغان سرحدی زیلاس فین بودلک پر طالبان کے قبضے کے بعد گھر گھر تلاشی افغان فوجی کمانڈر کے گھر سے پاکستانی شناختی کارٹ برامت شناختی کارٹ پر چمن کے دہات کیلئے حسن کی ٹھیکدار کا پتہ درج شناختی کارٹ نادرہ نے جاری کیا کراچی میں شارع فیصل پر رکشہ سوار خاتون کو حراسہ کنے والا نوجوان گریفتار ڈی آئی جی ایسٹ کی تصدیق متاثرہ خاتون نے موبائل سے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی تھی خیبر پختون خار پنجاب میں شدید بارش اور سیلاب سیاتھ افراد جا بہا گلگت بلتستان میں بارش اور گلیشیا آئی سیلاب ہنزہ شمشال اور گزر میں سڑکیں بہ گئیں پنجاب میں بھی تیز بارش لاہور ایرپورٹ کے فائر سٹیشن میں بھی پانی بھر گیا فیصل آباد جہلوم گجاوالا میں سڑکیں دریا بن گئیں پانی گھروں میں داخل بجڑے کی فراہمی بھی متاثر کراچی میں بادلوں کا ڈیرہ ہلکی بارش کے بعد موسم سوہانہ خوشوں بھری عید قریب آگئی عید الازہ کی تیاری عروج پر گلی محلوں میں بچے اور لڑکے قربانی کے جانوروں کو ٹہلانے لگے مویشری منڈیوں میں آج بھی رش بھاہ ہوتا ہو جاری وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی قربانی کے لیے پانچ لاکھ ساتھ ہزار روپے میں تین اونٹ خرید لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے